ہیلیکوپٹر کے سپیر پارٹ چاہیں گے کوبرا کے سپیر روک لیے انہوں نے ہم نے دیپ پینیٹریٹنگ میٹل دیٹیکٹرز مانگے یہ نہیں دیئے انہوں نے میں ہم نے گراؤن سرویلنز ریڈار مانگے یہ نہیں دیئے انہوں نے ہمیں ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم وہ گرنڈیڈ لانچز چاہیں گے یہ نہیں دیئے انہوں نے ہمیں ہم نے کہا نائٹ ویژن گوگلز چاہیں گے یہ روک لیے انہوں نے ہماری اس تمام کے باوجود بھی اس کے بعد دنیا کہتی ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں خدا کے قسم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں وہاں پہ اس وقت پاکستان خوریز جنگ امریکہ کے ساتھ لڑا ہے سی آئیے اور آئیس آئیے کی جو شدید جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس کی قیمت ہے جو پنڈی میں آج نو جنازے صرف ہم نے اٹینڈ کی ہے ہمارے آفسز اور جوان اور ان کی فیملیز اور سیویلینز جس طرح شہید ہو رہے ہیں یہ سی آئیے کی وجہ سے ہو رہا ہے راہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو سی آئیے اور راہ کا نیکسس بنا ہوا ہے پاکستان کو ڈی سنبلائز کرنے کے لیے یہ آخری دم کے زور لگا رہے ہیں ان کا دم گھٹنے والا ہے ان کو اڑھا کے رکھ دیا گیا اللہ کے فضل سے اب ہم کیا کریں what should we do what should be our response to this now the main question now comes in this دیکھئے سمپل بات ہے امریکہ افغانستان میں ہم سے پوچھ کے نہیں آیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں پاکستان میں جتنا فساد ہو چکا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں now let's reevaluate this strategy مشرف دور کو ہم برا کہتے ہیں اور یقیناً برا ہے وہ کہ اس نے امریکنز کے ساتھ جب یہ موہدے کی ہے کہ تمہیں افغانستان میں ہم تائید کریں گے اور مدد کریں گے تو کوئی شرائط تہہ نہیں کی کن شرائط میں کیا طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف پاکستانی طالبان کو امریکنز دہشتگرد سمجھتے ہی نہیں ہیں پچھلے آٹھ سال میں امریکنز نے ایک حملہ بھی پاکستانی طالبان پر نہیں کیا ہے اور یہ صرف حملے کرتے ہیں افغان طالبان پہ حکمتیار پہ حقانی پہ یا پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف جب امریکنز کی اس پریزنس کی وجہ سے کوئی فائدہ امریکنز کو نہیں ہے افغانستان میں ہونے کا کیا کر رہے ہیں افغانستان we want to ask this تو پہلا کام simple target اب ہم define کرتے چلے جا رہے ہیں اگر یہ objective achieve نہیں ہوتے ہیں تو اس پاکستانی حکومت کو راستہ چھوڑ دینا چاہیے ورنہا ہم اس حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ ڈیرھ سال تم لوگوں کو ہو گیا آئے وے ایک resolution national assembly میں پاس نہیں ہوئی ہے کہ امریکنز سے یہ تہہ کرو کہ وہ جنگ ہماری ہے کہ تمہاری ہم اس جنگ میں کتنا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے ہم neutrality declare کرتے ہیں ہم neutrality declare کرتے ہیں افغانستان کی conflict میں یا براہراست افغان طالبان کا ساتھ دے کہ امریکہ کچھ جی طرح دفن کریں گے جیسے سوویٹ یونین قوم نے دفن کیا تھا ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہماری پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا اگر یہ پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی تو ہم last warning ان کو دے رہے ہیں جگہ خالی کر دیں اگر یہ ministers, prime minister, president فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں پھر یہ ڈرے اس وقت سے جب یہ اسلام آباد تک کھمبوں پر ان کے فیصلے کیے جائیں گے یہ صاف warning ان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آج پاکستان کے ہر پاکستان سے پیار کرنے والے کی آنکھ میں آنس ہوئے ان کا دل دکھی ہے آج ہم نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں اور ہم مزید اس طرح کی بچے دفن کرنے کو شاہدتیں دینے کو تیار ہیں لیکن یہ قیمت اس کی ہم بڑی بھاری قیمت اپنے دشمنوں سے بصول کریں گے چاہے وہ ہمارے داخلی دشمن ہو یا خارجی ہو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے صاف صاف بتا دیں ہم آپ کو کہ پورے خطے کا فساد اس لیے ہے کہ امریکنز افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکنز کو افغانستان سے نکالنا ہے اگر یہ ڈپلمائٹیکلی پولیٹیکلی موہدوں کے ذریعے نکلنا نہیں چاہتے ہیں پھر ہم کو تلوار کی نوک پہنے نکالنا ہوگا اور کوئی علاج اس پورے فتنے کا نہیں ہے ہمیں ایک ریاکٹیف جنگ لڑنا ہیں سخ پاکستان کی سرودوں کے اندر ہمیں اپنی جنگ افغانستان کے اندر لڑنی ہے انڈیا ہمارے خلاف جنگ افغانستان کے اندر سے کر رہا ہے تو ہم کیوں انڈیا کا مقابلہ افغانستان کے اندر نہیں کرتے ہیں اور افغانستان کے اندر انڈیا کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یا تو امریکنز اور انڈینز کو نکالیں وہاں سے شارٹ ٹرم میں تو پہلا کام ہے کہ انڈینز کو نکالا جائے this is پاکستانی پارلمنٹ must decide now کیونکہ یہ فیصلہ سیاسی ہے یہ فیصلہ diplomatic ہے فوج اپنی طور پر جیسے ہم بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں فوج اپنی مرضی صرف ایک وقت میں کرے گی جب وہ حکومت کا تختہ الٹے گی جب ٹرپل ون برگیڈ موف کرے گا اور ابھی ٹرپل ون برگیڈ موف ہوا نہیں ہے تو ڈریں اس وقت سے جس دن موف ہوگا وہ کیونکہ اس وقت مزید ہم شہدہ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے حکمران ہماری عبرو بیٹ چکے ہیں پوری قوم شہادتیں دے رہی ہیں کوئی سیاستدان کوئی امینے کوئی امپی اے شہادتیں نہیں دے رہا ہے یہ جنازے نہیں اٹینڈ کرتے اپنے شہدہ کے خوف کے مارے اپنے بنکلز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلا کام پاکستان کو یہ کرنا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ افغانستان جنگ میں ہمارا رول کیا ہوگا پوری قوم قوم کی آواز تو ہم سنا رہے ہیں حکومت کو پارلیمنٹ کو کیبنٹ کو منسٹرز کو قوم کی آواز سن کر قوم کی نمائندگی کرنا ہے ورنہ ہم بھی نوٹ کر رہے ہیں دوسرا اہم پوائنٹ جو ہم کو اس وقت کرنا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی پریکٹیکلی کمر ضرور توڑی گئی ہے ساؤتھ وزیرستان میں لیکن امریکنز دن کو ایگزٹ دیا ہے یہ نورتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کے پاس جا کے چھپے ہیں اور حافظ گل بہادر وہ شخص ہے جس نے پاکستان آرمی کا کونوائی ایمبوش کیا تھا دو ڈھائی مہینے پہلے جس میں ہمارے ستائیس آفسر اور جوان شہید ہوئے تھے یہ وقت ہے کہ جب یہ دہشتگرد ان کی مط توڑی جا چکی ہے ان کا روب ختم ہو گیا ہے جو پورے علاقے میں روب ایک تھا ان کے بارے میں کہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا آج یہ چوہوں کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں یہ وقت ہے کہ حافظ گل بہادر پر بھی حملہ کیا جائے اس کو تھرٹ کیا جائے کہ یا تو ان کو باہر نکالے یا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو تحریک طالبان کے ساتھ کیا گیا ان کو چھپنے کا موقع نہیں دینا ہے جو مین لیڈرشپ ہے اس کو وہ لیڈرشپ اس وقت یا امریکنز افغانستان لے گئیں حضر فضلاللہ کے بارے میں بھی سوات سے یہ فرار ہوا ہے اس کو افغانستان لے گئیں اور دنیا میں کسی کو نہیں پتا یہ افغانستان میں کس جگہ ہے سب سے پہلے بی بی سی اس کا انٹرویو کرتا ہے کہ یہ افغانستان میں چھپا بیٹھا ہے کل جو مسجد میں دھماکا ہوا ہے حکیم اللہ محسود کا انٹرویو بی بی سی چلاتا ہے اور پھر وہ سیٹلائٹ فون یوز کر رہے ہیں کیا امریکنز کو نہیں پتا کہ اس خطے سے سیٹلائٹ فون جو ہے صرف ان کے امریکن سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی کمیونکیشن جا رہی ہے ایک ایک میٹر پر ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ فون کہاں بیٹھا ہوا ہے کون آدمی کس جگہ سے بات کر رہا ہے یہ جب چاہتے ہیں اسرائیلیز تمام فلسطینی لیڈرز کو سیٹلائٹ فون ٹریک کر کے شہید کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں روسی چیچن ریزسٹنس کو سیٹلائٹ فون ٹریک کر کے مار سکتے ہیں یہ امریکنز کو نہیں پتا ہے اتنے بڑے ایچلان انٹیلیجنس ای نیٹ سسٹنس کے ساتھ کہ سیٹلائٹ فون کس جگہ سے آ رہا ہے کیا کمیونکیشن ہو رہی ہے اور سیٹلائٹ فون کے پیسے کون جمع کر آ رہا ہے اکاؤنٹس کس نے کھولے ہوئے ہیں اس کے جو یہ دہشتگرد استعمال کرتے ہیں افغانستان سے اور امریکنز کہتے ہیں میں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے سو پاکستان must eliminate حافظ گل بہادر also جو ان کا ایک asset رہ گیا ہے اس کو بھی eliminate کر دیں اس کا base بھی اڑا کے رکھ دیں تاکہ ان بدبختوں کو جگہ ہی نہ ملے چھپنے کی اور جانے کی کیونکہ یہ محسود قبیلے سے اس بگ جو نکل کے بھاگے ہیں یہاں سے جو دہشتگرد یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں وہ ان کا علاقہ نہیں ہے یہ دوسروں کے علاقے میں ہیں اس وقت اس علاقے میں بدماشین کی صرف اپنے علاقے میں ہوتی ہے دوسرے کے علاقے میں نہیں this is the best time because they are defeated ان کا moral لو ہے forces کا moral high ہے ہمارے پاس time ہے وقت ہے resources ہیں اور گل بہدر بھی ڈرہ ہوا ہے and this is the time that army should make a move now we should move forward we should trust them decisively میدان جنگ سے جزشمن بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو regroup کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے true so this is the moment that we have right قوم سے ہم کہیں گے کہ اپنی فوجوں کو اپنے جوانوں کا مزید ساتھ دیں مزید مورال بڑھائی ہے اس وقت پوری قوم کو ساتھ ہونے کی ضرورت ہے میڈیا اپنا رول پلے نہیں کر رہا اور ہم سب سے بڑھ کر یہاں شکایت علماء سے کریں گے قوم کی قیادت علماء کو کرنی ہوتی ہے مکمل طور پر حالت جنگ میں ہے جو حالت اس وقت جو ہمارے خلاف فتنہ ہے وہ دین اور مذہب کا نام استعمال کر کے قتل و غتل و غارت مچائے ہوا جو فساد فلرد ہے یہ دین کے نام پر کیا جا رہا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے علماء کو سٹینڈ لینا ہے لیکن آج کیوں ہمیں علماء نظر نہیں آتے جو علماء حق جنہوں نے سچ بات کی انہوں نے اپرہ خون بھی دیا مفتی شامیز نہیں شہید کیے گئے ڈاکٹر صرف رازنائی میں شہید کیے گئے پشاور میں مولانا گل حسن جان شہید کیے گئے مگر یہ اچھی قیمت ہے سچ بولنے کی ہمارے علماء حق تاریخ میں شہید ہوتے رہے ہیں سچ بول بول کر لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے علماء یونائٹ ہو کر سٹینڈ نہیں لیتے اس بات کے خلاف کہ تحریک طالبان کافروں اور تکفیریوں اور خرجیوں کا ایک گروہ ہے اور آج اگر علماء نے سٹینڈ نہیں لیا تو پھر امت تاریخ بھی نوٹ کر رہی ہے اور پاکستان کی قوم اور ملک اور امت بھی پھر ان کی عزت کرنا بن کر دے گا کیونکہ علماء حق کو ثابت کرنا ہے کہ یہ علماء حق ہیں اور یہی وقت ہے جب قوم کو ضرورت ہے ان کی ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اس وقت کھڑے ہو کر دشتگردوں کے خلاف جو مسجدوں میں زبا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو حضور نعوذباللہ نعوذباللہ حضور کی سنت سے حکم ملا ہے کہ مسجدوں میں زبا کرو جا کے انہلاللہ وانہلہ راجعہ تو تحریک طالبان کو ڈیسائسیبلی کرش کرنا ضروری ہے ہر حالت میں اس میں کوئی کمپرمائز اب نہیں ہو سکتا تیسری بات ہم کو پاکستان کے اندر ایک یوت اور پاپلر پبلک نیشنل پیٹریارٹک آرلی ریس کرنے کی ضرورت ہے سیویلین سائٹ پہ ایک زمانے میں نیشنل کیڈٹ کور کی سرویس ہوا کرتی تھی ان سی سی جہاں پہ یونیورسٹیز اور کالوجزز کے سٹورنٹس کو ملیٹری ٹریننگ دی جاتی تھی ہمیں بیس لاکھ نوجوان تیار کرنے جو جدید ہتھیاروں کا استعمال جانتے ہوں اور پاکستان کے شہروں میں اربن وارفیر میں جن کو تربیت دی جائے کہ وہ دھیان رکھیں اس بات کا کہ پاکستان کے شہروں کی اپنے علاقوں کی اپنے محلے کی اس وقت جس قسم کی جنگ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں اس قسم کی جنگ کو بڑھایا جائے گا لو انٹینسٹی کانفلیک جو ہماری سردوں کے اندر لڑی جائے گی اور پاکستان فوج پر اس وقت بہت پریشر ہے وہ سردوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور ہر مسجد کی حفاظت بھی فوجی کر رہی ہے اور یہ پاسیبل نہیں ہے ہم کو کم از کم کم از کم بیس لاکھ نوجوانوں کی فوج تیار کرنی ہے جو ہتھیاروں کا جن کا استعمال جن کو آتا ہو کہ کوئی دشمن جرت نہ کر سکے پاکستان کی سردیں کراوس کرنے کا کہ یہاں پہ نوجوانوں کی ایک فوج ان کا مقابلہ کرے گی اپنے فوج کے شانہ بشانہ ہمیں کمپلسری ملٹری ٹریننگ شروع کرنے کی ضرورت ہے جب اسرائیل کر سکتا ہے دنیا کے کئی ملکی کر سکتے ہیں ہم مسلمان ملک ہو کے جن کا زیور ہمارا ہتھیار ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ جب کرتے آئے ہیں ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے جاماز فورس تھی مجاہد فورس تھی نیشنل کیڈٹ کور تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک ریگلر انفلکس تھا کئی لاکھ سولجز اور سپائیوں کا جو کہ پڑھے لکھے ایڈوکیٹڈ پاکستانی مسلمان یونیورسٹی کالوجس پروفیشنل ایڈوکیشنز کے بچے جو پاکستان کے جو کبھی دہشتگرد نہیں بن سکتے جو پاکستان کے خاطر جانے قربان کرنے پر آمادہ ہیں ان کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے کسی کے جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی گلی گلی شہر میں اگر ہمارے بچے تربیت یافتہ اور ہم یونیورم پہن کے نیشنل کیڈٹ جو اپنے کالوج کے دور میں تھے تو انہیں ان سی سی کیا کرتے تھے بلکل اور اس سے فوج اور قوم بھی نزدیک ہو جاتی ہے جو کہ دشمن فرقہ ڈالنا کی کوشش کر رہا ہے قوم میں اور فوج میں یہ میسیج ہم نے دشمنہ کو دینا ہے اور اس کے بعد ہم کو اب افغان طالبان سے پراہ راست بات کرنی ہے ہمیں گلبدی نکمتیار اور رقانی سے اوفیشلی بات کرنی ہے جو ہم نے اب پاکستان افغانستان جرگہ کیا تھا اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان افغان طالبان سے بات کرے گا جب امریکنز بات کر سکتے ہیں افغانستان کے اندر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم ان سے بات نہیں کر سکتے کس قسم کا خوف ہے ہمارے اکمرانوں کو ہمارے اکمران بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ امریکہ کو کم از کم پانچ سال افغانستان میں رہنا چاہیے تاکہ طالبان کو جب تک ختم نہ کر دیں بے شرم لوگ جانتے بھی ہیں کہ بول کیا رہے ہیں وہ کیا افغانستان کی 62% آبادی کو ختل کریں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ پانچ سال امریکہ اور رہے تاکہ جو فساد برپا ہو رہا ہے پاکستان میں یہ پانچ سال اور چلیں یہ احمقی نہیں بے حیاء بھی ہیں ہمیں امریکنز کو آج نکالنا ہے اور نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے امریکنز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی اکانومی گھر پہ تباہ ہو چکی ہے وہ دو جنگوں میں بری طرح فسے ہوئے ہیں ان کی سپلائی لائنز ہمارے تھو جاتی ہیں آپ پندرہ دن کے لیے ان کا فیول سپلائیز بن کر دیجئے گھٹنوں کے بل روتے ہوئے آنے گا کوئی ایسیو نہیں ہے امریکنز کچھ نہیں کر سکتے ہمارا اس وقت لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو روز اپنے پچاس پچاس بچے اپنے شہروں میں دفن کریں گے اور پھر ماخری میسیج انڈینز کو دے رہے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ آج ہم اگر ہماری سردوں کے اندر تم ایک جنگ برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے یہ صلاحیت کھو دیئے کہ ہم تمہیں ڈسنٹیگریٹ کر کے پچاس ملکوں میں نہ کر دیں چھوٹے چھوٹے اس وقت سے ڈرو کہ جب ہم یہ فیصلہ کریں گے اور وہ وقت نزدیک ہے انشاءاللہ تم رو گے پھر ہم دور آ رہے ہیں تم رو گے اس دن کو جس دن تم پیدا ہوئے تھے اور یہ میسیج ہمارا انڈینز کے لیے بڑا ڈائریکٹ ہے تمہارے اسلے کے ٹرک پکڑے جا رہے ہیں اور اب ہماری کمزور حکومت بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے اس وقت جتنی تیزی سے اسلے کے ٹرک پاکستان میں بھیجے جا رہے ہیں افغانستان سے صرف اس لیے کہ پچھلے پانچ سال کے اسلے کے ٹرک جتنے بھیجے تھے وہ تو ساؤس وزیستان میں پکڑ کے تباہ کر دیے گئے اور یہ ان دہشتگردوں کو دوبارہ اسلہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں باہر سے اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے کہ ان کو کرش کر دیے جائے اور ایک فائنل پوائنٹ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم کولپس ہو چکا ہے اس دہشتگردی کے مقابلے پہ جوڈیشل سسٹم چاہے سیشنز کورٹس ہو ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو پولیس عدالت تھانا کچہری یہ ختم ہو چکے ہیں یہ ڈیلیوری نہیں کر سکتے تو پاکستان آرمی کا ایک لاؤ ہے جس کے تحت پاکستان آرمی کا یہ لاؤ ہے جو کانسٹیوشنل ہی ان کو دیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی ان تمام دہشتگردوں کا کورٹ مارشل کر سکتی ہے جو پاکستان کے خلاف جنگ کریں یا فوج کے افراد تو قتل کریں تو تمام دہشتگرد جو ملک کے اندر پکڑے جا رہے ہیں ان کو پاک فوج کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ ان کا کورٹ مارشل کر کے قرآن کے حکم کے مطابق چوک پہ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ اور پاہ مخالف سمتوں سے کٹ کے ان کو سولی چڑھا دیا جائے جو قرآن کا حکم ہے فساد کرنے والوں کا اگر ملک میں قصاص نہیں ہوگا اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا ان دہشتگردوں کو دہشت زدہ نہیں کیا جائے گا تو یہ دہشتگردیاں کرتے رہیں گے اب وقت ہے کہ قرآن کا حکم ان پر نافذ کیا جائے جو زمین میں فساد کرنے والوں کا ہوتا ہے اور یہ حکم ملٹری کورٹ مارشلز کے ذریعے ملٹری ٹرائلز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یہ دہشتگرد تمام مو سے کنفیس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ قتل و غارت کیا ہے لہذا کسی قدم کے ثبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ پکڑے گئے ہیں آپریشنز میں وہ پکڑے گئے ہیں جو جی ایشکیو پہ حملہ کرتے ہوئے یا سوسائی جیکنز کے ساتھ حملہ کرتے ہوئے جو پکڑے گئے ہیں ان کو صرف ٹی وی پہ لاکے یہ کہلوا دیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ان کی اصلیت کیا ہے اور چوک پہ ٹانگ دیں جیسے اللہ کا حکم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس پارے فساد کو کنٹرول کرنے میں اگر اللہ کا حکم نافذ کریں تو قصاص کا اس ملک میں قصاص نہیں ہے دس سال ہو گئے ہیں ایک دہشتگرد عدالتی نظام کے ذریعے سولی نہیں چڑھایا گیا ہے اور جب اللہ کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے پھر روتے ہیں ہم لوگ کہ دہشتگردی ملک میں کیوں ہو رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے قوم کم ایک دفعہ پھر کہتے ہیں ہوصلہ رکھو اللہ کا فضل و کرم ہے ہم نے پاکستان پچاس لاکھ شہدہ دے کے بنایا تھا دس ہزار شہید دے دیں گے اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہ سعادت ہوگی ہماری بچے شہید کروانے پر تیار ہیں کتنے ماریں گے یہ ہمارے اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے ہر طرف سے ہم دشمنوں کو مار پڑھ رہی ہے اس وقت بیچ میں اگر ہمیں یہ شہدہ دینے بھی پڑھتے ہیں زندہ قومیں یہ قیمتیں ادا کرتی ہیں اپنی آزادی کے لیے اور انشاءاللہ آنے والا وقت اتنا شاندار ہے کہ یہ شہدہ کی قربانیاں انشاءاللہ کبھی زائع نہیں جائیں گے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ تینکیو زیاد صاحب ویورز اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی سی آئی ای ایڈ ان روڈ تیٹس ٹو پاکستان کی اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آج ہم پریکٹیکلی حالت جنگ میں ہیں پاکستان کی وہ افواج جو پہلے سے فوجز پر قربانیاں دیتی تھی آج ان کی پوری پوری فیملیز خون کے نظرانے پیش کر رہی ہیں آج سسائیٹی کے ہر سیگمنٹ کو پاکستان کے لیے پاکستان کی افواج کے لیے سولیڈاریٹی شو کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی